پاکستان اور جرمنی کے درمیان انیس سو کیاون سے رسمی سفارتی تعلقات کے قیام کے بعد سے گرم جوشی دوستی تعلق قیم ہے پاکستان میں متحرک اور فرشنات سفارتکار جرمن مشنوں کی سربراہی میں کام کر رہے ہیں پاکستان اور جرمنی اس وقت سفارتی تعلقات کی سترہویں سالگیرہ منا رہے ہیں جرمن اعلیٰ تعلیمی منظرنامہ سائنس تحقیق اور ترقی کے ہزار سے زیادہ عوامی مالی ایانت سے چلنے والے اداروں میں پھیلا ہوا ہے اور اخترائی نیٹورکس اور کلسٹرز آر این ڈی میں چھے لاکھ سے زیادہ عملے کے ذریعے نظام کو سپورٹ کرتے ہیں جن میں تین لاکھ ساٹھ زیادہ سے زیادہ محققین شامل ہیں جرمن اداروں کی بین الاقوامی سرگرمیوں کو مارکیٹنگ کی خدمات اشاعتوں اور پروگرام کی ترتیب اداروں اور طلبوں کو تربیتی کورسز کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے ذریعے معاونت اور پروجہ کرتا ہے پاک جرمن سفارتی تعلقات کی ستروی سالگیرہ کی تقریبات کے حوالے سے ماہر تعلیم سید عبدی سے گستگو کرتے ہوئے جرمن سفیر بن ہار نے بتایا ہے کہ بازابتہ تقریبات پندرہ اکتوبر سے شروع ہیں اس سے قبل ستمبر میں جرمن بحریہ کے ایک جہاز نے سفارتی تعلقات کی سالگیرہ کے حوالے سے کراچی بندرگاہ کا دورہ کیا تھا جرمنی کا ایک تجارتی بحث پاکستان آیا یہ کووڈ کنٹرول کے بعد اپنی نوریت کا پہلا فیس ٹو فیس دورہ تھا پندرہ اکتوبر کو پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی طرف سے دفتر خارجہ کے لان میں ایک بہت بڑی شاندار پروگرام اور شائعہ دیا گیا جرمن سفیر کا کہنا ہے کہ اسے شائعہ کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا جرمن پاکستان فرینشپ ویک کی شکل میں یہ تمام تقریبات اگلے ہفتے لاہور کے ایک ہوتل میں استقبالیہ کے ساتھ اختتام پذیر ہوں گی ان تقریبات میں دونوں ممالک کی انڈسٹری ثقافت کو بھرپور طریقے سے ادھاگر کیا جائے گا اس سوال پر کہ کیا سفارت خانے کی نئی تعمیرات مکمل ہو گئی ہیں اگر ہو گئی ہیں تو ویزا آفیس کے لیے مزید جگہ دی جائے تاکہ سٹوڈنٹ ویزوں میں تاخیر کو کم کیا جا سکے اس پر سفیر نے کہا کہ تعمیرات جاری ہیں کرونا کی وجہ سے تھوڑی تاخیر ہوئی امید ہے تقریباً ڈیر سال میں تعمیر اور تزین کا تمام کام مکمل ہو جائے گا جس کے ساتھ سٹوڈنٹ ویزا سروز بہترین شکل میں آ جائے گی کرونا کی وجہ سے سٹوڈنٹ ویزا کی درخواستوں کی تعداد میں کمی آئی ہے اور اس وجہ سے ہمیں سفارت خانے کی تعمیرات مکمل کرنے کا بھی وقت مل گیا اس حوال پر کہ جرمن لیبر چیف کی حالی ارپورٹ کے مطابق سلانہ چار لاکھ سے زیادہ عالی ہنرمند کارکنوں کی ضرورت ہے اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے تو جرمن سفیر نے جواب دیا کہ یہ بات درست ہے جو کہ غیر یورپی یونین کے شہریوں کے لیے سہولت دی گئی ہے انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ نیا ہنرمند ایمیگریشن ایکٹ اب لاغو ہو چکا ہے اور اس سے طیبی خدمات بزرگوں کی دیکھ بال انجنیرنگ سیکٹر نیچرل سائنسز اور آئی ٹی کے شعبوں میں اعلیٰ مہارت رکھنے والے تمام افراد کو فائدہ پہنچے گا انہوں نے کہا کہ امید ہے بہت سے پاکستانی اعلیٰ ہنرمند ان صلاحیتوں کی حامل نوجوان اپلائی کر سکیں گے جہاں تک مزید معلومات کا تعلق ہے جرمن سفارت خانے کی ویب سائٹ اس سکین کے ذریعے درخواد دینے میں دلچسپی رکھنے والے افراد کو تمام ضروری معلومات فراہم کرے گی سفیر کو یقین ہے کہ جرمن پاکستان دوستی کو منانے کی حالیہ سرگرمی اور تقریبات دونوں ممالک کے عوام کو مزید قریب لائیں گی اور تعلقات کو مزید مضبوط کریں گی